اسلام علیکم سٹوڈینٹس فسٹر فزیکس چپٹر نمبر سیکس فلور ڈائنمکس کا یہ لیکچر نمبر تھوئی ہے جس کے اندر ہم نے ٹرمینل ویلاؤسٹی کو سیکھنا ہے تو چلے بچے لیکچر کا آگاز کرتے ہیں ہم ٹرمینل ویلاؤسٹی کی ڈیفینیشن کو پہلے جان لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے بچوں ایک اوبجیکٹ جو کہ ایک ریزسٹف میڈیم سے فال کرتا ہوا ڈانورڈ موف کر رہا ہے اس اوبجیکٹ کی کانسٹنٹ میکسیمم ویلاؤسٹی کو ٹرمینل ویلاؤسٹی کہتے ہیں ریزسٹف میڈیم کا کیا مطلب ہے ایک ایسا میڈیم جس سے کوئی اوبجیکٹ کو باڈی موف کرے تو اسے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے میڈیم کو ریزسٹف میڈیم کہتے ہیں جو ریزسٹنس اپلائی کرتا ہے اوبجیکٹس کے اوپر جو اوبجیکٹس اس میں سے موف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے اس کی اگزیمپل ہوا ہے بیٹا ائر اور فائل کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اوبجیکٹ گرے گا اس میں سے یعنی اوپر سے نیچے ڈانورڈ موف کرے گا انڈر دا افیکٹ آ گریفٹی موف کرے گا نیکسٹ ریڈنگ ہے بچوں ایکسپلینیشن کی تو ہم نے نیوٹن سیکنڈ لاہ میں سیکھ رکھا ہے کہ جب کسی باڈی کے اوپر نیٹ فورس ایکٹ کرتی ہے تو اس میں ایکسلوریشن پروڈیوس ہوتا ہے لیکن اگر نیٹ فورس بچوں ایکٹ نہ کرے اور اوبجیکٹ کے اوپر لگنے والی ایکٹ فورس زیرو ہو تو ان دیٹ کیس اوبجیکٹ کا جو ایکسلوریشن ہے وہ بھی زیرو ہو جائے گا یہاں پہ لکھا ہے ایکسلوریشن ٹرمنیٹس تو ٹرمنیٹ کا مطلب ہے انڈ ہو جانا ختم ہو جانا یعنی زیرو ہو جانا تو جب کسی اوبجیکٹ کے اوپر نیٹ فورس زیرو ہوگی نہیں بیٹا تو اس اوبجیکٹ کے اوپر جو اس اوبجیکٹ کا جو ایکسلوریشن ہے وہ بھی زیرو ہوگا یہ پکی سوفیسٹ بات ہے اکارڈنگ ٹو نیوٹرنز سیکنڈ لگ پھر اگلا حصہ کہ جب ایکسلوریشن زیرو ہو گیا ہے نا ایکسلوریشن ٹرمنیٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی ویلاؤسٹی جتنی میکسیمم ہو جانی تھی وہ میکسیمم ہو چکی چونکہ ایکسلوریشن زیرو ہے تو ویلاؤسٹی میں اب کسی طرح کا چینج نہیں ہو رہا ویلاؤسٹی کانسٹنٹ ہو گئی ہے تو ایسی میکسیمم کانسٹنٹ ویلاؤسٹی کو بیٹا ٹرمنل ویلاؤسٹی کا نام دیں گے ہوتا کیا ہے اصل قصہ کیا ہے آپ کسی اوبجیکٹ کو جب ائر میں سے گراتے ہیں نا کسی چیز کو آپ پھینکیں یا آپ خود چھلانگ لگائیں تو کیا ہوگا کہ یہ اوبجیکٹ ہے یہاں پہ بیٹا تو جیسے اوبجیکٹ بچھو ڈانورڈ موف کرے گا نا تو شروع میں تو اس کا ایکسلرشن ہوگا اب جو ڈانورڈ وہ موف کر رہے ہیں وہ انڈر دا فیکٹ آف گریفٹی اور اس کی جو ڈانورڈ فورس ہے وہ اس کے ویٹ کے ایکوال ہے ایم جی کے ایکوال ہے بچھو جیسے وہ اوبجیکٹ ڈانورڈ موف کرے گا تو اس کے اوپر اپورڈ فورس بھی لگے گی ڈرائگ فورس بھی لگے گی شروع میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو downward force ہے یہ زیادہ ہوتی ہے تو downward force زیادہ ہونے سے object بڑی تیزی سے نیچے کی طرف آتا ہے لیکن جیسے جیسے اس کی downward speed بڑھتی ہے ویسے ویسے بچوں اس کے اوپر upward drag force بھی بڑھتی ہے پھر ایک time آتا ہے ایک time t کے اوپر بچوں جو downward force اس کی weight ہے اور اس کے اوپر لگنے والی upward force جو drag force ہے بیٹا یہ equal ہو جاتے ہیں جیسے ہی ڈانورڈ فورس اور اپورڈ فورس ایکول ہو جائیں تو اس کا ایکسلریشن بیٹا زیرو ہو جاتا ہے جب ایکسلریشن زیرو ہو جائے گا اس کا مطلب ہے اب اس کی ویلاؤسٹی کانسٹنٹ ہو گی ہے اور اب کی بار اس کی کانسٹنٹ ویلاؤسٹی کو ہم ٹرمینل ویلاؤسٹی کا نام دیتے ہیں تو آگے لے کے چلیں ایکسپلینیشن کی ایڈنگ ایکسپلینیشن کی ایڈنگ میں سب ایڈنگ ہمارے پاس اب یہاں پہ نیٹ فورس تو نیٹ فورس کے لیے آپ ایک سفیریکل اوبجیکٹ کو کنسلر کریں جس کا میس ایم ہے جس کی دنسٹی یونی فارم ہے اور اس کی دنسٹی کو رو سے انڈیکیٹ کریں گے یہ ڈانورڈ موف کر رہا ہے یہ اس کی موشن بوکمٹ یہاں پہ دکھائی ہے یہ اس کی پہلی پوزیشن ہے بیٹا اس پہلی پوزیشن میں دیکھیں تو وہ انڈر دے فیکٹ آف گریوٹی موف کر رہا ہے ڈانورڈ فورس اس کے اوپر اس کے ویٹ کی ایکول ہے اور اس کے اوپر اپورڈ فورس بھی لگ رہی ہے ڈرائگ فورس اس وقت اس پوزیشن میں وہ بڑی تیزی سے نیچے آ رہا ہے اس کے پاس اس کا ایکسلرشن ہے اور اس کی ویلاؤسٹی بھی انکریز ہو رہی ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد کچھ ٹائم بعد اس کے اوپر لگنے والی ڈانورڈ فورس اور اس کے اوپر لگنے والی اپورڈ فورس دونوں ایکول ہو جاتی ہیں جب یہ ایکول ہو جائے ہیں تو ایکسلرشن زیرو ہو جائے گا اور ویلاؤسٹی کانسٹنٹ ہو جائے گی اور اس کانسٹنٹ ویلاؤسٹی کو ٹرمینل ویلاؤسٹی کا نام دیں گے تو بچوں اس بحث سے میں پتا چلا کہ اوپجیکٹ جب ڈانورڈ موو کر رہا ہے تو اپورڈ اس کے اوپر ڈرائگ فورس لگے گی ڈانورڈ اس کا ویٹ ایکٹ کر رہا ہے اور اپورڈ اس کے اوپر ڈرائگ فورس ایکٹ کر رہی ہے تو نیٹ فورس اگر ہم نے نکال نہیں ہو تو نیٹ فورس تو نکلے گی ڈانورڈ فورس مائنس اپورڈ فورس تو یہ رہی ڈانورڈ فورس ویٹ یہ مائنس اپورڈ فورس اٹرائگ فورس تو پھر ہمارے پاس یہ ایکول ہو جائیں گے نیٹ فورس کے اگلے سٹیپ میں آپ فارمولاز پٹ کر دیں ویٹ کا فارمولا ایم جی اور ڈرائگ فورس کا فارمولا سکس پائی ایٹا آر وی تو اب ہمارے پاس ایکویشن کی یہ والی پوزیشن یہ والی شکل ہو جائے گی ایف نیٹ فورس ایکول ٹو ایم جی مائنس سکس پائی ایٹا آر وی اس ایکویشن کو ایکویشن ون کہہ دیتے ہیں اور اب کی بار نیوٹن سیکنڈ لاہ اپلائی کریں گے اور نیوٹن سیکنڈ لاہ سے نیٹ فورس نکالیں تو نیوٹن سیکنڈ لاہ ایف ایکول ٹو ایم اے ہوتا ہے یہاں پہ نیوٹن سیکنڈ لاہ میں جو ایف ہے وہ ایکچول میں نیٹ فورس ہے تو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایف نیٹ از ایکول ٹو ایم اے اور اس کو ایکویشن ٹو کہہ دیتے ہیں بچو ایکویشن ون اور ایکویشن ٹو کو کمپیر کریں تو بچو لیفٹ ہینڈ سائیڈ جو ہیں وہ ایکویلز ہیں تو اگر رائٹ ہینڈ سائیڈ بھی پھر لازمی طور پر ایکویل ہوں گی تو رائٹ ہینڈ سائیڈ کو بھی آپ ایکویل کر لیں تو ایم اے ویل بھی ایکویل ٹو ایم جی مانس سکس پائی ایٹا آر وی اس کے بعد آپ اے کی ویلیو پوٹ کریں کیونکہ ہم نے کنڈیشن لگائی ہے کہ جو ایکسلوریشن ہے وہ جب زیرو ہو تو ہی ویلاؤسٹی ٹرمینل ویلاؤسٹی ہے تو اس لئے ہم نے اے کی ویلیو جو ہے وہ زیرو پوٹ کرنی ہے تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ اے کی ویلیو زیرو پوٹ کریں تو پوری لیفٹ ہینڈ سائیڈ بچوں زیرو ہو جائے گی اسے اگلے سٹیپ میں آپ کیا کرو کہ یہ جو سکس پائی ایٹا آر وی رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ مانس ہو رہا ہے اس کو لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ لائیں گے تو یہ پلس میں آ جائے گا پلس میں کنورٹ ہو جائے گا تو سکس پائی ایٹا آر وی اس ایکویل ٹو ایم جی یہ ہمارے پاس ایکسپریشن آ گیا اب اس میں بچوں جو وی ہے نا اب یہ کوئی آم سی وی نہیں ہے بلکہ یہ ترمینال ویلاؤسٹی ہے تو اس وی کو اٹائیں گے اور اس کی جگہ وی ٹی لکھ دیں گے جو کہ ترمینال ویلاؤسٹی کو انڈیکیٹ کرے گا تو وی کے نیچے چھوٹا سا ٹی لگا دیں ترمینال ویلاؤسٹی سکس پائی ایٹا آر وی ٹی ایکویل ٹو ایم جی ہمارا ٹارگٹ یہاں پہ بچوں وی ٹی ہے تو ہم سکس پائی ایٹا آر کو ایکویشن کے رائٹ ہینڈ سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو رائٹ ہینڈ سائٹ پہ یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ایم جی ڈیوائیڈ بائی سکس پائی ایٹا آر وی یہ ہمارے پاس ایک ایکویشن بن گئی اب ہمارے پاس ایم جی کی ویلیو ہو ایٹا اور آر کی ویلیو ہو بچوں تو پھر ہم ترمینال ویلاؤسٹی اسی ایکویشن سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ہمارے پاس میس کی ویلیو بیٹا نہیں ہوتی میس ہمارے پاس اننون ہوتا ہے تو ان دیٹ کیس پھر ہم ایکویشن کو فردر آگے لے کے چلیں گے موڈیفائی کریں گے تاکہ ہم میس نہ بھی ہو تو ہم ترمینال ویلاؤسٹی نکال سکیں اس کے لیے میں کیا کرنا ہے کہ میس کا فارمولہ یہاں پر پوٹ کرنا ہے میس کی ویلیو پوٹ کرنی ہے اس میں ہم نے میس کو نکال کے تو اوپر ایکویشن ٹری میں میس کی جگہ پوٹ کر دینا ہے میس کا فارمولہ یہ میس کی ویلیو کہاں سے آئے گی دینسٹی سے آئے گی بچو دینسٹی کو رو سے انڈیکیٹ کر رہے ہیں اور دینسٹی ہوتی ہے میشن بچو میس اور والیم میس اور والیم یہاں سے ہمیں میس ایک طرف کرنا ہے تو والیم کو رو سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو میس ایم ایکویل ہو جائے گا رو وی چونکہ والیم ہے تو یہ ہمارے پاس موڈیفائیڈ فارمولہ آ گیا م is equal to wrong وی اب اگن یہاں پہ والیم کس کا ہے والیم اس سفیر کا ہے تو ہمیں اس کا میس معلوم نہیں تو اس کا والیم بھی معلوم نہیں ہمیں اس کے والیم کا بھی فارمولہ یہاں پہ پٹ کرنا ہے تو والیم ایک سفیر کے لیے ہوتا ہے بیٹا فور ڈیوائڈ بائی تھوی انٹو پائی آر کیو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ والیم کا وی اٹھاتے ہیں اور اس کی جگہ یہ اس کا فارمولہ پٹ کر دیتے ہیں ہمارے پاس سچویشن یہ ہو جائے گی کہ رو اینٹو فور بائی تھری اینٹو پائی آر کیوب اگلے سٹیپ میں آپ رو کو بھی پائی کے ساتھ ملا دیں تو فور بائی تھری رو پائی آر کیوب یہ آپ کے پاس میس کی ویلیو بن جائے گی اس میس کی ویلیو کو اوپر ایکویشن 3 میں پٹ کر دیں یہ جو ایکویشن 3 بنائی ہیں اس ایکویشن 3 میں آپ میس کی ویلیو پوٹ کر دیں تو اس میں جہاں پہ ایم لکھا ہوا تھا جی کے ساتھ اس ایم کی جگہ میس کی ویلیو آگئی فور بائی تھوئی رو پائی آر کیو ویلیو پوٹ کرنے کے بعد ہم ہم اس کو فردر سمپلیفائی کریں گے یہ جو ڈی نومنیٹر ہے اس کے نیچے اپنی طرف سے آپ ون لگا سکتے ہیں تو ون لگا دیں اب آپ کو دو فریکشن نظر آ رہی ہوں گی یہ ڈیوائڈنگ یہ ڈیوائڈن بدل جائے گی ملٹیپلیکشن میں اگر ایسا کرتے ہیں تو نیچے والی فریکشن انورس ہو جائے گی تو یہ دیکھا ہم نے فریکشن کا انورس کر دیا اب کچھ چیزیں کینسل ہو جائیں گی تو انہیں کینسل کر دیں سب سے پہلے نمبرز کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو ٹو ٹوزہ فور ہو گیا اور ٹو ٹریزہ سکس تو یہ فور اور سکس کینسل ہو گئے ٹو کے ٹیبل سے پھر یہاں پہ دیکھا بچو یہ پائی پائی سے کینسل ہو جائے گا اب پھر یہاں پہ ایک آر ہے اور ادھر تری آر ہے آر کیوب ہے تو ادھر سے ایک آر کینسل ہو جائے گا ادھر بھی ایک آر کینسل ہو گیا تو پیچھے آر سکوئر رہ گیا اب ڈی نومنیٹر اور نیومنیٹر کو آپ سمپلیفائی کر لیں پہلے ڈی نومنیٹر کی بات کریں تو یہ تھری تھری سے ملٹیپلائی ہو جائے گا ساتھ ایٹا ہے تو تھری تھری سے ملٹیپلائی کریں نائن اور ساتھ ایٹا ملائیں تو یہ بن گیا بیٹا نائن ایٹا نومنیٹر میں دیکھ لیں تو نومنیٹر میں یہ ٹو ہے اور ٹو کے ساتھ رو اور پھر جی آر سکوئر تو ٹو رو جی آر سکوئر تمہارے پاس ٹرمینل ویلاؤسٹی کا ایکسپریشن آ گیا ٹرمینل ویلاؤسٹی ٹو رو جی آر سکوئر ڈیوارڈ بائی نائن ایٹا تو یہاں پہ دیکھیں اب میس یہاں پہ ایم ہمیں نظر نہیں آرہا تو اس کا مطلب ہے اب ہم میس کے بغیر ٹرمینل ویلاؤسٹی کسی اوبجیکٹ کی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں نیکس ریڈنگ بچو گرافیکل ریپرزنٹیشن کی یہ آپ سے شارٹ فارم میں شارٹ کوئشن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ ٹرمینل ویلاؤسٹی کی گرافیکل ریپرزنٹیشن دے تو آپ گرافیکل ریپرزنٹیشن کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ساتھ نمبرز لگانا ضروری نہیں ہے یعنی یہ ایک سٹریٹ لائن آپ وائی ایکسز کو طور پہ لیں یہ ایک سٹریٹ لائن آپ ایکس ایکسز کے طور پہ لیں پھر ایکس ایکسز کے اوپر آ جائے گا بچو ٹائم اور وائی ایکسز کے اوپر آ جائے گی اس کی ویلاؤسٹی ٹائم اور ویلاؤسٹی کے درمیان میں آپ یہ گراف بنا رہے ہو جو گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے اب یہ ساتھ جو نمبرز لکھی ہوئے ہیں فیفٹی فورٹی ترٹی ان کا اور ادھر بھی zero ٹون ٹین ٹونٹی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نمبر ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی لگائیں لگانا چاہیں تو اچھی بات ہے نہ لگائیں تو بھی کوئی بری بات نہیں ہے اب یہاں پہ کنسٹ کیا ہے بچو جب ٹائم zero تھا تو ویلاؤسٹی بھی zero لیکن جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے بچو ویسے ویسے ویلاؤسٹی بھی بڑھ رہی ہے ٹائم بڑھ رہا ہے ویلاؤسٹی بھی بڑھ رہی ہے ٹائم بڑھ رہا ہے ویلاؤسٹی بھی بڑھ رہی ہے ایک ٹائم ایسا آ گیا ہے بچو جب یہ ویلاؤسٹی فردر انکریز نہیں ہو رہی ویلاؤسٹی والی جو لائن ہے وہ straight ہو گئی ہے اور یہ straight line parallel to x axis ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کوئی سے بھی quantity ہو یہ constant ہو چکی ہے تو یہ تو quantity ہے velocity کی تو straight line جو parallel to x axis آ جانا ہے اس کا straight line parallel to x axis indicate کرتا ہے کہ velocity has become constant اور velocity اگر constant ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو ہم terminal velocity کا نام دیں گے تو شروع میں increase آ رہا ہے کیونکہ شروع میں acceleration ہوتا ہے لیکن جب acceleration zero ہو جاتا ہے تو اس کے بعد velocity میں فرطر کوئی increase نہیں آتا اور یہ straight line ہمیں آصل ہو جاتی ہے next riding اور last کو پر بچوں ہمارے پاس dependence ہے کہ terminal velocity کے ان factors کو پر depend کرتی ہے terminal velocity بچوں depend کرتی ہے size of object shape of object orientation یعنی direction of object اور coefficient of viscosity وہ medium وہ resistive medium جس میں سے object گزر رہا ہے pass کر رہا ہے fall کر رہا ہے اس کی viscosity اس کے coefficient of viscosity نیچے ایک example ہے جہاں کچھ height سے ایک آدمی اگر چلانگ لگاتا ہے تو air میں سے گزرتا ہوا جب زمین کی طرف آئے گا تو بچوں just 12 seconds میں وہ terminal velocity attain کر لے گا اور اس terminal velocity میں جو 12 seconds اس سے لگے ہیں meanwhile وہ 450 میٹرز کا distance رہا ہے وہ cover کر لے گا تو یہ چیز آپ کی بک میں mention ہے اس کو آپ mcqs کے طور پہ تیار کر سکتے ہیں اس کو آپ mcqs کے طور پہ mark کر لیں تو بچوں یہ نیچے table دیا گیا ہے terminal speeds of the different objects آپ اس کو بھی لازمی prepare کریں کم از کم اس کی ایک دو بار reading تو ضرور دیں تاکہ آپ یہ terminal velocity different objects کی آپ ہو سکے تو زبانی یاد کر لیں otherwise آپ اسے دو چار بار reading دیں گے تو ایک impression آپ کے mind میں اس کا ضرور develop ہو جائے گا اور اگر امتحان میں mcqs میں یہاں سے mcq پوچھ لیتے ہیں تو پھر آپ آسانی سے اپنا mcq ٹھیک کر سکیں کوئی بھی question ہوگا konfusion ہو تو comment section میں لازمی پوچھیں ویڈیو کا اپنے friends اور fellows کے ساتھ لازمی شیئر کریں انشاءاللہ next video مولقات ہوگی till then اللہ حافظ